دوستوں کل راہل کی سلامتی کے لیے اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں پنجاب کنگز کے کپتان کل راہل اس وقت کافی بیمار ہیں انہیں کمپیر حالت میں اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا اور آج کل وہ سوشل میڈیا پر بھی کافی ٹرینڈ کر رہے ہیں انہی سب کے بیچ ان کی گرل فرنڈ کو لے کر سوشل میڈیا پر کافی چرچائیں ہو رہی ہیں لوکیش راہل کی گنتی دنیا کے سٹار وکٹ کیپر بلے بازوں میں ہوتی ہے بیدان پر راہل اپنے شامدار پرفارمنس کے ذریعے کرکٹ پریمیوں کے دل میں جگہ بناتے ہیں تو وہیں دوسری اور وہ اپنے ڈیشنگ سٹائل سے بولیوڈ ایکٹریسز کو امپریس کرتے ہیں جی ہاں ٹیم انڈیا کے تمام کرکٹرز کی طرح ہی کل راہل کا دل بھی بی ٹاؤن ایکٹریس کے لیے بار بار تھڑکا ہے ان کا نام ایک نہیں بلکہ کئی ایکٹریسز کے ساتھ جوڑا جا چکا ہے ایسے میں آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ راہل بھی دوست ہارتی کی طرح کسی کے ساتھ انگیج ہو جائیں بہرال یہاں ہم آپ کو کرناٹک کے اوپنر کی لوف لائف کو لے کر چرچہ کر رہے ہیں آئیے ڈالتے ہیں راہل کی لوف لائف پر ایک نظر ان دنوں راہل اولیوڈ ایکٹریس اتیا شٹی کو ڈیٹ کر رہے ہیں حال ہی میں انہوں نے اتیا کے ساتھ ایک تصویر بھی شیئر کی تھی جس پر پینز نے ان سے پوچھا تھا کہ ان کے دوست نے تو سگائی کر لی لیکن آپ کب کرو گے سننے میں آیا ہے کہ اتیا کے پتا سنیل شٹی اور ماں بھی راہل کو کافی پسند کرتی ہیں سنیل نے کہا تھا کہ میری بیٹی جسے پسند کرتی ہے وہ اسی کے ساتھ اس کا رشتہ تیہ کریں گے اتیا سے پہلے راہل کا اکانگشا رنجن کے ساتھ بھی نام جڑ چکا ہے اکانگشا بولیوڈ فلم پتنی گل میٹر چالو اور ویڈنگ کلاو میں نظر آ چکی ہیں اکانگشا کو لوگ پریتہ تب ملی جب ان کا نام راہل کے ساتھ سننے میں آیا انہوں نے سوشل پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں لکھا تھا اس کے بعد ان کا نام راہل کے ساتھ چرچہ میں آیا راہل کی تصویر نئے سال پر اتیا اور اکانگشا دونوں کے ساتھ نظر آئی دونوں ایکٹریسز کے ساتھ راہل تھائیلن میں نیا سال منانے گئے تھے کے ایل راہل ڈیٹ کر چکے ہیں دونوں کو تمام دفعہ ایک ساتھ تائم سپن کرتے ہوئے دیکھا گیا ممبئی کے ایک کیفے میں جب دونوں ساتھ دیکھے اس خبر کو اور زیادہ ہوا ملی حالکہ بعد میں راہل نے اس رشتے کو صرف دوستی بتایا بسے دوستو آپ ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ لوگیش راہل کو کس ایکٹریس کے ساتھ دیکھنا پسند کرو گے فلال ابھی کے لیے بس اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو پر لائک کا بٹن ضرور دبائیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں